کارنٹا کا شناب میں پرنکا گاندھی نے کئی مائنے بدل دی ہیں پرنکا گاندھی اندرہ اممہ منکر کی ابری ہیں اور پرنکا گاندھی نے بہت بڑی لنکا پردھان مندری مودی کی لگا دی ہے جیہاں اپنے بھاشنوں میں جب ذکر کرتی ہیں اندرہ گاندھی کا تب کارنٹا چناب میں تھوڑی سی گرمی آنی شروع ہو جاتی ہے جب ذکر کرتی ہیں ہندوستان کی آزادی کا اور اپنے پریوار کی قربانیوں کا شہدوں کا تب تھوڑی سی گرمی اور میدان میں گرمی آ جاتی ہے جس ٹچے پن پر پردھان مندری مودی اترے تھے یہ گاندھی پریوار کا اسٹائل نہیں تھا پہلے کبھی کتنے سالوں سے یہ اسٹائل پردھان مندری کے سامنے نہیں رہا نہ پردھان مندری کے طور پر موتوں کو گنایا گیا کانگریس کے دوارہ لیکن یہاں پردھان مندری مودی جس حد تک گر جاتے ہیں تو اس حد پر آ کر کے پرنکا گاندھی جواب دینے لگتی ہے لگتا ہے پرنکا گاندھی سب سے بڑا علاج ہیں پردھان مندری مودی کا آج پرنکا گاندھی کے جو بھاشن تھے وہ آج اوبال ڈال گئے کرناڑک کی جنتہ پر سوال ڈال گئے کرناڑک کی جنتہ آج سمبیدنشیل ہو گئی جو مدہ آج اندرہ گاندھی اور راجیب گاندھی کو لے کر کے پرنکا گاندھی نے اٹھایا وہ لگتا ہے کہ مودی کی قبر کھوڑ دی پرنکا گاندھی نے سنئے پرنکا گاندھی کے وہ بھاشن جس میں انہوں نے پردھان مندری مودی کو بہت بری طرح سے جواب دیا ان کو دکھایا کہ ہمارا پریوار جس نے شہدت دی اس کے خلاف آپ آتنگ بات کے بارے میں بولتے ہو ایک سیدہ سا جواب تھا پرنکا گاندھی کا جو پرنکا گاندھی نے اپنے حساب سے کرناڑک چناب میں ہینڈل کیا سنئے پرنکا گاندھی نے کیا گیا بولا یہاں پر جب مجھے کہتے ہیں کہ میں اندر اممہ جیسی ایک نہیں اندر اممہ ہوں اندر اممہ ہوں یہ ہلکی بات نہیں ہے بہنوں اور بھائیوں یہ ہلکی بات نہیں ہے جب آپ ایسے کہتے ہیں تو مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کیونکہ آپ اس محلہ کو یاد کر رہے ہیں جو چالیس سال سے پہلے ہی گزر چکی ہیں شہید ہو گئی دیش کے لیے انڈیس سو چوراسی میں آج ہم دو ہزار تیس میں ہیں لیکن آپ ان کو شردہ کے ساتھ شردہ پور وقت پریم کے ساتھ یاد کر رہے ہیں اور آپ ابھی بھی آشاء رکھ رہے ہیں کہ ان کی طرح کوئی آپ کی مدد کرے کیونکہ وہ ایک ایماندار نیتا تھی اپنی دیش کے لیے سمرپت تھی اور آپ کے بھوشے کے لیے سمرپت تھی تو جب آپ ایسا کہتے ہیں تو میرے مند میں ایک بہت بڑی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کھڑے ہو کر میں نہ جھوٹے وعدے کر سکتی ہوں نہ جھوٹی باتیں بتا سکتی ہوں اور آپ کے سامنے جب میں کھڑی ہوتی ہوں تو ایمانداری سے میں سچ بولنا چاہتی ہوں میرے پریوار نے بھی کئی قربانیاں دیں اس دیش کے لیے اندر امہ بھی شہید ہوئیں مٹی کے لیے قربان ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ میں جانتی ہوں میرا پریوار جانتا ہے اور سمجھتا ہے جب ہم سب کہتے ہیں کہ کسی کی شہید کسی شہید کی قربانی بیارت نہیں ہونی چاہیے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے میرے پریوار کے سدس سے جانتے ہیں اور یہاں تیلنگانہ میں ایک ایک پرش ایک ایک محلہ جانتی ہے کیونکہ آپ میں سے ہزاروں لوگوں نے یہی قربانی دی اپنے پردیش کے لیے اور اپنے دیش کے لیے قربانیاں ایک وچار کے لیے دی جاتی ہیں دل میں جو انسان جس چیز میں وشواس کرتا ہے جس کے لیے لڑتا ہے اس کے لیے قربانی دی جاتی ہے جب سیکڑوں یوان نے تیلنگانہ کے لیے قربانی دی تو میری ماں سونیا جی نے گہدائی سے یہ سمجھا کہ یہاں کی آواز کیا ہے یہاں کی جنتہ کیا چاہتی ہے اور مجھے یاد ہے کہ یہ ایک سرل نرنے نہیں تھا ایک طرح سے ایک مشکل نرنے تھا کیونکہ اگر سونیا جی اس سمیں ستہ کے بارے میں سوچتی کہ اپنی پارٹی کے لیے راج نیتی کے بارے میں سوچتی تو شاید یہ نرنے نہیں لے پاتی لیکن سونیا جی نے آپ کے بارے میں سوچا آپ کی اچھا کے بارے میں سوچا جو اندولن آپ نے بنایا تھا اس کے بارے میں سوچا جو آپ چاہتے تھے اس کو سنا سمجھا اور تب ہی یہ نرنے لیا گیا اور پرینکہ گاندھی کے بار پھر راہل گاندھی بھی لا جواب نکلے ایسے وقتی ایسی یوگی ایسے تپس بھی جو کسی کے بھی ساتھ کہیں بھی چل جاتے ہیں اور ان کے کچھ بیڈیو بارٹ ہو رہے ہیں وہ بیڈیو کیا آپ دیکھنا پسند کریں گے چلیے پسند آئیں تو ہمیں بتا دیجئے گا ڈالتے ہیں راہل گاندھی کے اور دو سمپلی سیٹی تمہا نے اشتری ہے تو متہ ایوات تو بلسید دے اور امیٹ ماری دی لیا اور نارمل پرسن ہے اس نارمل پرسن آپ آس آمی اور تم چنہ گر لیا دے چنہ گر لیا اور نا یہاں نانگی تمہ کشی ہے تو نا راہاں کائیڈ کونڈ دے نا راہاں کائیڈ کون مدنو کٹی دینی پوٹرنو تیکسی دینی میں نے کانسن نو کانسی لیلہ یہاں ہمارے سپیشل دے اور بربے کو ینگ سرگلا کیا میکرم 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 میں نے کھانا ایک من کبرا من کبرا ویبیر زند transfer دوگرDE میکرم 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 شنر شنر موسیقی 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 میں ام نائن ویڈیوز کا کوئی بیسٹیشن کروں گا اس کا بیسٹیشن آج چنہ پرچار بند ہو گیا ہے کڑناڈا کی الیکشن کا یہ بیسٹیشن جو ہے کڑناڈا کی جنتہ کرے گی کیونکہ جس طرح سے کانگریس نے اپنی سکیمز وہاں پر لاغو کی ہیں وہ تیہ کریں گی اور راہل گانڈی اب شاہی پریوار جس کو بلا تھا کہ پرنس ہے راج کمار ہے وہ عام آدمی کا پرنس اور راج کمار بن چکا ہے وہ راہل گانڈی ان ویڈیوز کے بعد بس میں چلتے ہوئے راہل گانڈی میٹروں میں چلتے ہوئے راہل گانڈی مطلب کھانا مطلب ڈیلیور کرتے ہوئے راہل گانڈی بھائی کہیں ملے ہوں تو ہمیں بتا دیں نا ہم پردان منتری مودی نے ایسا کیا ہو یا لوگوں کو جانتے ہوں پردان منتری مودی تو عدانی کے ساتھ گھومتے ہیں عمانی کے ساتھ گھومتے ہیں آٹھ کروڑ کے جہاز میں گھومتے ہیں عدانی کے جہاز میں شاپت لینے آتے ہیں لیکن یہ جو ہے راہل گانڈی جس کو پردان منتری نہیں بننا کچھ نہیں بننا وہ اسکول بس میں سفر کرتا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ چھاتروں اور چھاتراؤں کے ساتھ بھائی فرق ہوتا ہے ایک گزل تھی خاندانی لوگ رکھتے ہیں مزاز نرم اپنا اور جو نئے نئے بنے ہیں وہ کیا ہیں میرا شیر کا مکتہ پورا کر دیجئے گا اس کومنٹ میں دوستو نمشکار جہن